دوستو جب بھی آپ کسی زہریلے جانور کے بارے میں سوچتے ہیں تو زین میں کیا خیال آتا ہے مکڑیاں، بچھو، سامپ، جیلی فیش یقیناً دنیا کے میکسیمم زہریلے جانور یا تو رینگنے والے جانور ارچنیڈ یا سمندر کے نیچے رہنے والے ہوتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی دس حیرت انگیز جانوروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا شمار دنیا کے زہریلے ترین جانوروں میں ہوتا ہے جو اپنے ایک ہی وار سے کسی کو بھی ڈھیر کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سبسکرائب کریں پریڈیٹر ورلڈ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے نمبر ٹین پر ہے پفر فش یہ مچھلی بظاہر دیکھنے میں تو بہت پیاری ہوتی ہے لیکن یہ کافی حد تک خطرناک ہے جو جاپان چین اور فلپائن کے علاوہ میکسیکو میں پائی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ اس کو بڑے شوک سے کھاتے ہیں پفر فش کی جلد پتھوں کے ٹیشو جگر اور گونڈز میں ایک زہر ہوتا ہے جس کو ٹیٹرو ڈاکسن کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو فالج مومے جلن سردرت کارڈیاک ایریتہیمیا اور بلاخر موت کا سامنا کرنا پڑے گا نمبر نائن پر ہے پوائزن ڈارٹ فراغ دوستو پوائزن ڈارٹ فراغ جو کہ چھوٹا اور چمکدار ایک سام کا مینڈک ہے عام طور پر یہ ساؤت اور سینٹرل امریکہ میں یا ہوائی میں پائی جاتا ہے دوستو اس کی جلد پر مشتمل زہر کو بیٹر اچو ٹوکسن کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں موجود نرف سگنلز کو روکتا ہے جس سے فالج اور موت بھی ہو سکتی ہے نمبر ایٹ پر ہے ان لینڈ ٹائپن دوستو یوں تو دنیا میں کافی سامز زہریلے ہیں لیکن ان لینڈ ٹائپن کو پلینٹ کا سب سے زیادہ زہریلہ جانور سمجھا جاتا ہے جو کہ آسٹریلیا میں پائی جاتا ہے اس کے زہر میں بہت زیادہ مقدار میں نیورو ٹاکسن ہوتا ہے جو پونے گھنٹے یعنی پنتالیس منٹ میں کسی بھی شخص کو ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن شکر ہے کہ ان لینڈ ٹائپن کے کاٹنے کا آسانی سے علاج کیا جا سکتا ہے جبکہ اس سام کی وجہ سے ہلاکتوں کی کوئی تلا نہیں ہے دوستو اس سپائیڈر کو بنانا سپائیڈر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مکڑی کی نسل کا رنگ پیلے رنگ کی رنگت کا حامل ہوتا ہے اور جو دکھنے میں خوفناک صورت کے باوجود نسبتاً حاملیس ہے سن 2007 میں گینیس بوک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اسے پلینٹ کا سب سے زیادہ زہریلہ جانور قرار دیا گیا تھا دوستو اس مکڑی کے زہر میں سیروٹونین کی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اور جس میں موجود نیورو ٹاکسن فالج اور موت کیا سبب بن سکتا ہے نمبر سکس پر ہے سٹون فش گوتا خوروں کو اس زہریلی مچلی سے کیرفل رہنا چاہیے کیونکہ دکھنے میں ایک دم سٹون جیسے ہوتی ہے اور سی بیٹ پر چٹانوں کے ساتھ آسانی سے مل جاتی ہے اس مچلی کے پچھلے حصے کی ریڑ کی ہڈیوں میں زہریلہ مادہ موجود ہوتا ہے جو سوجن، سٹروک، شاک اور بلاخر موت کا سبب بن سکتا ہے جبکہ یہ ٹاکسن قابل علاج ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ علاج فوری طور پر ہونا چاہیے سٹون فش حیرت کا انصر استعمال کر کے اپنا شکار بناتی ہے یہ سبر کے ساتھ شکار کا انتظار کرتی ہے پھر جھپک کر 0.015 سیکنڈ کے اندر ہی اپنے شکار کو نگل جاتی ہے یہ بچھو رنگت میں پیلا ہوتا ہے جو کہ میڈل ایسٹ اور نورت افریقہ میں پائے جاتا ہے اگرچہ یہ بہت ہی نازک اور دائمی نگلتا ہے لیکن اس بچھو سے لاحق خطرہ کافی حد تک مستحقم ہے جس کے ڈنگ کے زہر سے سانس کی خرابی اور جن کو دل کی پریشانی یا الرجی ہے ان کا خاص طور پر ڈنگ سے مرنے کا امکان ہے نمبر 4 پر ہے بلو رنگڈ آکٹوپس یہ چھوٹا آکٹوپس دکھنے میں گولف بال جیسا ہے اور آسانی سے آپ کے ہاتھ کی ہتیلی پر بیٹھ سکتا ہے بارحال آپ یقینی طور پر اس کی خواہش نہیں کریں گے کیونکہ یہ سمندر کے قریب قریب سب سے زیادہ زہریلا جانور ہے جو کہ جاپان، انڈونیشیا، فلیپائن اور پاپوہ میں پائے جاتا ہے جس کا زہر اندھاپن، سٹروک اور سانس کی خرابی کے ساتھ ساتھ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے کیونکہ اس کے زہر میں 26 لوگوں کو مارنے کے لیے کافی حد تک ٹاکسن موجود ہوتا ہے نمبر 3 ماربلڈ کون سنیل دوستو عام طور پر سنیل دیکھنے میں تو معصوم سا لگتا ہے لیکن سنیل کی یہ قسم ایک شدید خطرناک زہر دے سکتی ہے جس کے زہر سے درد، سوزش، بے حصی اور تکلیف شامل ہو سکتی ہے اگر آپ کو زہر کی زیادہ مقدار مل جاتی ہے تو آپ کو بینائی کی کمی، سانسوں کی ناکامی اور پٹھوں کا مفلوج ہو جانا اور بلاخر موت کا سبب بن سکتا ہے جس کا کوئی انٹی وینم دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے ماربلڈ کون سنیل کا شمار دنیا کے خطرناک جانوروں میں ہوتا ہے نمبر 2 دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سام کو کنگ کوبرا کیوں کہا جاتا ہے جبکہ یہ کوبرا کی نسل میں سے بھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو کنگ کوبرا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام کوبرا کو کھا سکتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کافی ہاتھ تک زہر موجود ہے جو بے حد تکلیف دے ہے اور ایک بار جب یہ خون کے بھاو میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی کم وقت میں موت کا سبب بن سکتا ہے دوستو کہ انگ کوبرا عام طور پر چائنہ اور انڈیا کے جنگلوں میں پائے جاتا ہے اور اس سام کا سات ملی لیٹر زہر ایک ہاتھی یا بیس انسانوں کو مارنے کے لیے کافی ہے نمبر 1 پر ہے باکس جیلی فیش اس جیلی فیش کو بڑے پیمانے پر دنیا کا سب سے زہریلہ جانور سمجھا جاتا ہے یہ ایشیا اور اسٹریلیا میں پائی جاتی ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی خطرناک ہے کہ اس کے ٹینٹیکلز میں پائے جانے والا ٹاکسن جسے نیمیٹوسائسٹ کہتے ہیں ایک بار آپ کے خون میں گل گیا تو بی پی بڑھا دیتا ہے جس سے دل کا دورہ پڑھنے پر آپ کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے دوستو ان میں سے کچھ جانوروں سے بچنا آسان ہے جبکہ دوسروں سے جان بچا لینا ایک چیلنج سے کم نہیں شکر ہے کہ ان میں سے بہت سے ٹاکسن کے لیے انٹی ویننز دستیاب ہیں اور فوری طور پر تیبیل آج اکثر متاثرہ شخص کی جان بچا سکتا ہے باقی ان میں سے آپ کو کون سا جانور زیادہ خطرناک لگا کمنٹس کر کر لازمی بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ موسیقی